بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سپورٹسپن آپ دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آصف خان میں یہاں موجود ہوں کہاں موجود ہوں پہلے تو یہ آپ کو بتاتا ہوں یہ بہت مقبول یونیورسٹی ہے پاکستان کی ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں اس کا نام ہے اور اس یونیورسٹی کا نام ہے نادر شاہ ایڈل جین شاہ یونیورسٹی آف کراچی یہ نام آپ کو آپ نے شاید بہت سارے لوگ اس نام سے واقعب نہیں ہے لیکن لیکن ان شورٹ یہ اس کا نادی یونیورسٹی آف انجینئرنگ اور ٹکنالوجی جو کہ بڑی مشہور یونیورسٹی ہے دنیا بھر میں یہاں کیوں آیا ہوں میں یہاں کوئی کرکٹ کا کوئی بھی میچ نہیں ہو رہا لیکن ہم یہاں موجود ہیں کیوں چیمپنشپ کے علاوہ ایک اور نیشنل چیمپنشپ ہو رہی ہے جو ہے القبیر نیشنل جونیور اینڈ کیڈٹس چیمپنشپ کراٹے کی اب القبیر گروپ اس کے ساتھ جڑ چکا یہ کھیل میں نے پھر کہتا ہوں میں کہ کرکٹ نہیں ہے کرکٹ ہی نہیں ہے جس کو ہم نے کبر کرنا ہے تو القبیر گروپ نے یہ بیڑا اٹھا لیا ہے کہ نہ صرف کرکٹ بلکہ اور دیگر سپورٹس کو بھی ہم توجہ دیں گے تو یہاں آج پہلا روز ہے تین روزہ چیمپنشپ ہے یہ جو میں نے آپ کو بتایا اس چیمپنشپ میں تقریباً تین سو کھلاری موجود ہیں اس چیمپنشپ میں اس کے علاوہ چاروں صوبوں کی ٹیمز ہیں اسلامباد کی ٹیمز ہیں اس کے علاوہ ریلوے ہے پولیس ہے وابڈا ہے اور ایچ ای سی کی ٹیم ہے اور دیگر ٹیمز موجود ہیں کل دس ٹیمز اور تقریباً تین سو کے قریب کھلاری کراٹے کا کھیل بہت مقبول ہے کراٹے کے کھیل میں پاکستان نے بہت نام کمایا ہے کراٹے کے کھیل میں اس وقت جو پاکستان کے دو نام چگمگار ہیں اس میں ایک کلسو مزارہ ہیں جو ایشن لیول پر انہوں نے گولڈ میڈل حاصل کیا ہیں اس کے علاوہ ہیں سادی عباس جنہوں نے ایشن لیول پر پاکستان کا نام بہت روشن کیا ہے اور یہ جو بیڑا اٹھایا ہے القبیر گروپ نے جونئر سطح پر یا کریٹ کی سطح پر یا انڈر فورٹین انڈر سکسٹین کے بچوں کو اس چیمپنشپ میں سپورٹ کرنے کا اس سے یقیناً آگے آنے والے دنوں میں آگے آنے والے وقتوں میں آپ کو نئے نئے کھلاری ملیں گے تو یہ چیمپنشپ کا ایوال ہم آپ کو اور بتائیں گے اندر چیمپنشپ جاری ہے پہلا روز ہے ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں اندر وہاں اوفیشل سے بات کریں گے کھلاریوں سے بھی ہم بات کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ یہ چیمپنشپ کس طرح سے ہو رہی ہے چلیے میرے ساتھ تو یہ ہے کراٹے چیمپنشپ پاکستان کی سب سے بڑی کراٹے کی کھلاریوں کے درمیان ہونے والے مقابلوں کا احوال میں آپ کو بتاؤں گا اس پروگرام میں آگے چل کے دو ایوینٹس ہو رہے ہیں یہاں پر ایک تو نیشنل چیمپنشپ آف کراٹے between girls and boys as well اور دوسری چیمپنشپ جو بہت ضروری ہے جو جونئر کھلاریوں کو سپورٹ کرنے کے لیے القبیر گروپ نے اس کو سپانسر کیا القبیر جونئر and cadets نیشنل چیمپنشپ بھی اس ہی عرینہ میں ہو رہی ہے اس کا احوال میں آپ کو بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے لوں گا ایک بریک آپ دیکھ رہے ہیں اسپورٹس پان اور میں خصوصی پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے ایک پر دا پھر آیا ہوں یہ جو ٹورنمنٹ ہو رہا ہے اس کے حوالے سے آپ کو تھوڑا سا پتا دوں یہ ٹورنمنٹ آپ میرے پیچھے دیکھ بھی رہے ہیں القبیر نیشنل cadets and junior کراٹے چیمپنشپ یہ ایک cadets کی چیمپنشپ تو ہے اس کے علاوہ بھی ایک چیمپنشپ یہاں ہو رہی ہے جو خواتین اور بردوں کی علاقے میں پانچ کہہ رہا ہوں چار صوبے کے علاوہ اس کے علاوہ لو ریلوے ہے پولیس ہے وابڈا ہے ایچ ای سی کی ٹیمز ہیں اور بھی دیگر ٹیمز یہاں شریک ہیں اندلیب صندو صاحبہ کے ساتھ موجود ہوں جو جنرل سیکٹری ہیں پاکستان کراٹے فیڈریشن کی اس کے علاوہ القبیر گروپ میں بھی یہ ڈیریکٹر کے عوضے پر فائز ہیں تو ان سے بات کرتے ہیں کہ اس ایونٹ کا مقصد کیا ہے اسلام علیکم سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے وقت دیا اس ایونٹ کا مقصد بتائیے پہلے اس کے پیچھے آپ کھڑے ہوئے ہیں ایز الکبیر گروپ تو کراٹے ہی کیوں جی پہلے سب سے یہ کہ یہ نیشنل ایونٹ ہے سال میں ایک دفعہ جو بھی کسی بھی سپورٹس میں سب سے بڑا ایونٹ نیشنل لیول کا اس کی نیشنل چیمپینشپ ہوتی ہے تو یہ سال میں ایک دفعہ تین کٹیگریز ہوتی ہیں تو یہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ اسی سے ہم نے پھر ان پلیئرز کو چوز کرنا ہے جو کہ انٹرنیشنل لیول پہ ریپریزنٹ کریں گے اور اس کیمپ میں جائیں گے سو اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے اور اس میں جیسے چارے صوبوں سے اور ان کی یہ نہیں ٹیم اے آئی ہوئی ہے کہ جو سب سے ٹاپ آف ٹاپ پلیئرز ہیں کراٹے کے پورے پاکستان سے ان کی پرفارمنس آپ کو یہاں دیکھنے میں ملے گی دے ویل کمپیٹ فور دے میڈلز تو اس لیے اب اگل آپ کا سوال تھا کہ الکبیر وائے وید کراٹے تو دیکھیں نا اگر کرکٹ کا نام لیں تو ساری سپانسرز اس کے لیے تیار ہوتے ہیں کیونکہ انہیں فیم چاہیے ہوتی ہے اور کرکٹ کے ساتھ اس پیسہ بھی ہے کرکٹ میں سب کچھ ہے باقی جتنی سپورٹس ہیں وہ بہت نگلیکٹیڈ ہیں نہ ہونے جتنی جو ہے اس کی سپورٹ ہے تو یہ جو الکبیر ہے we are lucky کہ جو ہمارے پریزیڈنٹ ہے ان کا تعلق الکبیر سے ہے اور اس سے بھی زیادہ ہم خوش قسمت ہیں کہ جو چے پرسن ہے الکبیر کے جو چودری اورنگزیب صاحب ان کا ویجن یہ ہے کہ وہ he is not a money minting machine developer sector ایسا ہے کہ جس میں بہت پیسہ ہے اور آج کل تو میرا خیال ہے it is the only sector which everyone talk about but ان کا اپنا ویجن ہے جیسے انہوں نے recently یو ایٹی میں کلیبریشن کی for a new wing جو اپنا ڈیویلپمنٹ سیکٹر سے which was a great initiative یہ ان کا ویجن ہے اسی طرح سپورٹس ہیں تو نہ صرف سپورٹس یہ کراٹے میں اس کو سپانسر کرنے کے بعد الکبیر will go a long way with the کراٹے کہ اس کو ایڈوکیشن سے ریلیٹ کریں گے سپانسرشپس جو ہیں ایڈوکیشنل سکولرشپس ہوں گے پھر یہ جو پلیئرز ہیں میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں بہت پہلے جب یہاں پر ساؤتھ ایشن فیڈریشن سیف گیمز تھی تو ہمارے جن پلیئرز نے جو جیتا مطلب کوئی مالی کا بچہ کوئی مطلب کہ بہت ہی لور میڈل کلاس سے ہیں تو وہ تو اپنی تعلیم ہی فورڈ نہیں کر سکتے تو سپورٹس تو بہت دور کی بات ہے تو پھر اگر ہمیں الکبیر جیسے سپانسرز مل جائیں تو کم از کم ان بچوں کا کریئر بہت اوپر جا سکتا ہے جہاں سے یہ جونئر کیڈیٹ جو اچھے بچے ہوں گے دیکھیں اب جونئر کیڈیٹ فورٹین یر سے سٹارٹ ہوتے ہیں سو دس اس در ریل ٹیلنٹ ایکوزیشن پلیٹ فورم آلسو ہم اس کے بعد گراس روٹ لیول پہ بھی جائیں گے جب یہ فورٹین یر سے بچے ہمارے پاس آ جاتا ہے اور اس کی ٹریننگ سٹارٹ ہوتی ہے وہ کئیڈیٹ سے پھر جونئر میں ایٹین یرز میں وہ چلا جاتا ہے اس کے بعد پھر نیشنل میں تو اس کے پاس فورٹین سے لے کر ایک دس سال کا بڑا پیک ٹائم ہوتا ہے تو دیویل کیپ آن گوئنگ ٹو دی ڈیفرنٹ لیولز کیونکہ ہمارا فیڈریشن کا کام ہے کہ ان کو لیول پروائیڈ کرنا کامپیٹیشنز پروائیڈ کرنا اب اس کے بعد اوپیسلی ویف فورٹ یہ ہے کہ یہ آگے اور اوپر لیول پہ جائیں گے انٹرنیشنل لیولز میں جائیں گے پاکستان کو ریپریزنٹ کریں گے تو ملک کا جب نام روشن ہوگا گورنمنٹ کے طرف آپ کی فیڈریشن بھی دیکھتی ہے پاکستان کراچھے فیڈریشن گورنمنٹ کے طرف دیکھتی ہے ان کو فنڈ بلتے ہیں گورنمنٹ سے سر اب ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے گورنمنٹ جو ہے اگر سال کی گرانٹ ہے دس لاکھ روپیہ اب دس لاکھ کیا ہے لوگوں کو لگتا ہے ہم پتہ نہیں کیا اس سے تو آپ اپنی افیلیشن فی نہیں دے سکتے ٹھیک ہے کبھی کبھی پاکستان سپورٹ سپورٹ جو ہے وہ ابھی جیسے ایشن گیمز میں انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا اس تھوڑی دیر کے لیے وہ کرتے ہوتے ہیں بیٹس نوٹا ریگلر فیچر آپ کی دوے دی ہم وہ کہتے ہیں نا رو رو کے تھک گئے کہ ہمیں صرف ایک فوراں کوچ دے دیں کیونکہ اگر ہمارا ایک جگہ لیویل ہے اس سے اوپر کیسے جائے گا انلس ان انٹلی ہمیں ایک فوراں کوالیفیڈ کوچ نہیں دیں وہ کوچ دیں ریزلٹس ہم سے لے لیں آج تک ہماری وہ نہیں جی ریکویسٹ جو ہے ہم کیا کر سکتے ہیں ہاں الکبیر سے ہم بلکل ہماری ہائے ہوپس ہیں کہ ہمیں یہ اگر سپانسر کریں ہمیں شو در ریزلٹس ٹو دا اور آپ کے آگے کوئی ایونٹس آرہے ہوں جس میں انٹرنیشنل کوئی دورہ ہو کوئی اور پروگرم ابھی دیکھیں ہماری ساؤتھ ایشن کراٹی چیمپنشپ تھی وہاں سے ہم آئے ہیں ابھی آپ کو کئی یہاں ساؤتھ ایشن گولڈ میڈلیسٹ بھی ملیں گے اچھا اس میں پھر یہ انٹرنیشنل آتے رہتے ہیں وہ راؤنڈ ایئر ہیں ابھی بھی جو اب آپ نے ویفورڈ کا تو ایس نوٹ اونلی کہ آپ کا کامپیٹیشن پلیئرز ہیں اس کے ساتھ افیلیٹیڈ ہیں جاپ کریشن اس طرح ہے کہ جتنے زیادہ ہمارے یہاں پہ پلیئرز اچھے کوچیز بنیں ریفریز ججیز ان کو تو ڈیفرنٹ سکولز میں ہم یہ لے کے جائیں اس سپورٹ کو ہماری بڑا وی آر سو آنرڈ کے پاکستان کے تمگا امتیاز پرائیڈ آف پرفورمنس کراٹے کے پلیئرز ہیں تو ہم اسے بہت آگے لے کے جائیں گے اور پھر ان کو ایڈوکیشن کے ساتھ وہ ریلیٹ کر دیں گے ابھی یہ دیکھیں ایچی سی اب ہمارا میمبر کل جو جنرل کانسل ہے اس میں ہم نے ایچی سی ہماری افیلیٹیڈ میمبرز میں آ گئی ہے تو اٹھل بی ایک بیگ بریک تھرو کیونکہ بہت زیادہ ایک بیس مل جائے گی سٹوڈنٹس کی ہمیں یعنی ہم امید کریں کہ جونئر بچوں میں سے کل کوئی کلسوم ازارہ بھی ہم دیکھیں گے سادھی عباز بھی ہم دیکھ سکیں گے دیکھیں جی ہاں کراچی کے کلسوم اور سادھی اس پرائیڈ اف پاکستان تو بلکل دیکھ سکیں گے جب الکبیر نے سر پہ ہاتھ رکھا ہے تو ہم بہتری ہم سوچتے ہیں کہ کل کو انٹرنیشنل لیول پہ انہیں خود اچھا لگے گا کہ اگر ہم نے تھوڑا سا سپورٹ کیا تو آج انہوں نے ملک کے لیے کیا کیا جنرلیٹی تینکیو بیری مچ فور یا ٹائم اندلیپ سندو کی صاحبہ کی باتیں آپ نے سنی کہ پاکستان کے لیے بڑے بڑے نام مزید پیدا کریں گے یہ جو ان کے میجرز ہیں ان کے طرح اس طرح موجود ہمیں ڈاکٹر مختار احمد صاحب کے ساتھ جو ایک بہت بڑا نام ہے پاکستان میں اے چی سی ہائر ایڈوکیشن کمیشن کے یہ چیئرمن بھی ہیں اور ان کے انڈر ساری انیورسٹریز آتی ہیں اور یہ کھیلوں میں بہت عرصے سے میں ان کو دیکھ رہا ہوں کہ کھیلوں کی دنیا میں یہ آئے ہیں خاص طور سے کرکٹ میں ابھی حالی میں جو پاکستان کا فرس کلاس ٹورنمنٹ چل رہا تھا اس میں ان کی ٹیم تھی اس نے بہتر کھیل پیش کیا اور اس کے بعد آج کراٹے میں ان کو دیکھ رہا ہوں مختار صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے وقت دیا کھیلوں کی ترویج کا یہ سلسلہ آپ نے کب سے شروع کیا یہ دن شروع سے جب یو جی سی ہوتی تھی اس وقت بھی یہ سپورٹس ہمارا ایک ڈیوارٹمنٹ ہوتا تھا اور سپورٹ کرتا تھا اور پھر جب اچی سی بنا دو ہزار دو میں اس دن سے ہمارا میجر ایک جو بچوں کے لیے فیسلیٹیشن ہے نا افکرس ہم ایجوکیشن انسٹیوشن بناتے ہیں کیوپمنٹ دیتے ہیں ٹکنالوجی کے لیے باقی فیسلیٹیشن دیتے ہیں دوبارہ واپس ریوائیول ہو گیا اور اس دن ہم نے بجٹ بھی ان کا ڈیٹ گناہ سے زیادہ بڑھا دی ہے اور ایسے آپ نے کہا کہ کرکٹ کو بھی ایڈ کر لی ہے اور آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم ہر سال انٹرویسٹی کرا رہے ہیں آج کل یہ انٹرویسٹی ہو رہی ہے اور اس میں آج کل آج جو ایونٹ تھا وہ کراتے کے چیمپننشپ جو این ایڈی میں ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ہم نیشن گیم میں بھی سلی اور آپ کو جان کے خوشی ہو دی کہ پچھلے سال جو پاکستان کی نیشن گیم کوئٹا میں ہوئے اس نے ہم نے ایک سو اٹھائیس کے قریب ہماری ٹیم نے جو ہر ایڈیوکیشن سیکٹر کی تھی کمیشن کی اس کو کہتے ہیں انہوں نے میڈل بن کی ہیں ڈیپرنٹ اور ما شاء اللہ اب آج سال ہم ان کو اور فوکس کر رہے ہیں اور دیکھ ہم چاہیں گے کہ ہمارے یہ بچے جن میں بہت پوٹینشل ہے یہ آگے بڑھ کے پاکستان کا نام دنیا میں روشن کریں جرح زر میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گا جو کرکٹ کے حوالے سے کہ آپ کی جو ٹیم کھیلی اس میں انڈر ٹوئنٹی فائل کا ایک رول ہے آپ کا تمامی کھیلوں میں یہ رول ہے نہیں نہیں اب اس کو ہم چینڈ کر رہے ہیں کیونکہ آپ تو ایمفل پی ایس ڈی بھی ہو رہا ہے تو انشاءاللہ ہم نے اس کا ان پرنسی پل اگری کر لیا ہے پورٹ کی میٹنگ میں اس کو کھر ہو جائے گا کہ ہم مینفل لیبل پر سکونٹی سیون یئر تک ہم لے کے جائیں گے تاکہ یہ نہ ہونا کہ ہم اتنا تیار کرتے ہیں اور پھر کوئی اوڈ لے جاتا ہے کچھ در سا ہم بھی ان کے فائدہ اٹھا لیں اور کراٹے میں آپ کو ٹیلنٹ سے کچھ امید ہیں بہت پوٹینشل ہے ذرا نم تو ہونے دیں مٹی ہے انشاءاللہ ذرا نم ہو یہ مٹی بڑی ذرخیز ہے ساکی علامہ اکبال کا شیر ہے جس پر خاتمہ کیا مختار احمد صاحب نے بہت اچھی بات انہوں نے کی مختار احمد صاحب کی بات کے بعد میں مزید آگے آپ کو کسی اور شد سد کے ساتھ ملتا ہوں نیشنل کرارے چیمپنزیپ تو چل رہی ہے اس کے علاوہ یوت کا ایک اور ایونٹ ہے جو کڈیٹس اینڈ جونئر کا ایونٹ ہے جو ہلکبیر اس کو سپانسر کر رہے ہیں یوت کو چاہیے انسپریشن اور انسپریشن میں نے ڈھونڈ لی یہاں پر یوت کی کون ہے فرمان احمد صاحب ہیں اور کوئی نہیں تمہیں امتیاز ہیں اور بہت زیادہ سرویسز ہیں ان کی کراٹے کے لیے فرمان احمد صاحب بہت شکریہ جی بہت شکریہ آپ یوت کی پسندید سکسے تھے کیوں میں تو اس کابل نہیں ہوں بس بچوں کی محبت ہے اور ہماری ینگ سٹر تھی بکوز میں نے پاکستان کی ہشتری میں پہلا جو ساؤت ایشن گیمز پہلا میڈل پاکستان میں تو وہ میں نے جیتا تھا تو ہمارے ٹائم میں کوئی میڈ شیٹ نہیں تھے آج جیسے دیکھ رہے ہیں بڑا ایک انٹرنیشن لیول پہ آج بندوبست ہوا ہے یہاں پہ بڑا اچھا اورگنائز کیا ہے تو ہمارے ٹائم میں فرش پہ کھیلتے تھے تو وہ ظاہر ہے پھر اس کے بعد میں نے ہیٹرک کی ہے ساؤت ایشن گیم میں پانچ گول میڈل جیتے ہیں ساؤت ایشن گیم میں شفٹین سکٹین ٹائم میں پاکستان کا چیمپئن رہا ہوں پھر اس کے بعد ایڈوینچر سپورٹ میں بھی گیا ہوں لیکن یہ میری مدر سپورٹ ہے اسی میں میں نے نام کمائے اور بچوں کے ظاہر وہ جو زیادہ میچ جیتے ہیں یا جو بیسٹ پلیئر ہوتا وہ ان کی انسپریشن ہوتی ہے ہمارے کراٹے کی فیلٹ اب آپ کے زمانے میں شاید اتنی سپانسرشپ نہیں آتی تھی اب ایچی سی بھی ہے الکبیر جروب بھی ہے یہ دیکھ کر آپ کو کتنا حصہ ملتا ہے کہ یہ بہت بہتر میں جی یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے کراٹے اور جو ہمارے ٹائم میں کراٹے تھے بڑا ڈیفرنس ہے ابھی آپ دیکھئے کہ جو میٹ ہے ہمارے ٹائم میں میٹ نہیں تھا ابھی تو سپانسر ماشاءاللہ اتنی اچھے سپانسرشپ ہے کہ کھلاڑیوں کے آپ یونیفارم دیکھیں ان کے لائف سٹائل دیکھیں وہ ہر چیز بہتری کی طرف جا رہی ہے اور سپورٹس میں بہت زیادہ پرموشن ہو چکی ہے ماشاءاللہ پرموٹ ہو چکی ہے کھلاڑی ہمارے انٹرنیشنل لیول پر بہت سارے میل فی میل دونے پاکستان کا نام ابھی ماشاءاللہ بہت روشن کیا اور امید ہے کہ انشاءاللہ فیوچر میں بھی مزید اس میں اور پراغیس ہوگی ہمارے کراچی کے ایک ہیرو ہیں سادھی عباس علمپک کے لئے انہوں نے بس انجلہ کے لئے جیسے کرونا کی وجہ سے وہ اس ٹائم کوالیفائی کیا تھا بعد میں پھر جب دوبارہ ہوئی ہے تو اس میں وہ کوالیفائی نہیں کر سکے لیکن یہ سٹار آف کراچی اور پاکستان کے کامن ویلٹ میں بھی انہیں جیتا ہے باقی بہت سارے کلائرین یہ خالد ہے آقا محمد گولٹن برادرز ہیں تو غلام علی صاحب ہیں ان کی وجہ سے ماشاءاللہ پورے پاکستان میں کراٹر چل رہی ہے تو میں کریڈٹ اپنے سارے جو ہمارے چیئر میں پاکستان کراٹر پیڈیشن کے جناب جہانگیر صاحب کے جن کی انتق محنت سے کیونکہ یہ واحد شخصیت ہے جنہوں نے اچھے اور ایک برپور طریقے سے پاکستان میں کراٹر کو پرموٹ کیا اور اپنے آپ کو ختم کر کے میں سمجھتا ہوں کہ مٹا کے انہوں نے پاکستان میں کراٹر کو اجاگر کیا اور پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا یہ تھے جناب انسپریشن آف دی یوت اور یقینی طور پر جو انہوں نے باتیں کی وہ جذبے سے برپور ہیں ایک پروگرام میں اور مزید آگے ہم چلتے ہیں آپ کو اور لوگوں سے ملواتے ہیں نصیم قریشی صاحب میرے ساتھ اس وقت کھڑے ہیں جو بہت بڑا نام ہے اس ایونٹ کے چیف ریفری بھی ہیں اس کے علاوہ سندھ کراٹر ویڈریشن کے بھی ان کے پاس عوضہ ہے بڑا اور پاکستان کراٹر ویڈریشن میں بھی ایک بڑا عوضہ رکھتے ہیں نصیم قریشی صاحب سب سے پہلے تو یہ اتنا بڑا ایونٹ آپ نے سجایا اس میں آپ کو مبارک بات دوں گا جو اس ایونٹ کا سہرہ ہے ایچی سی کے سر جاتا ہے سر ایچی سی نے ہمیں سپانسر کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری کیڈٹ اور جونئر کا آپ دیکھ رہے ہیں پلیئرز ان کو الکبیر نے سپانسر کیا ہے اور بغیار سپانسر کے آپ کو پتا ہے کہ اتنا اچھا رونک ملا نہیں لگتا ہم دونوں کے مشکور ہیں کہ انہوں نے کھلاڑیوں کو بھی موقع دیا اور اس سے کھیل کا بھی فروغ ہوگا کراٹے میں اگر پاکستان کی عجیبمنٹ کی بات کریں تو آج کل تو دو ہی نام ہیں ایک سادھی عباس کا اور ایک کلسوم ہزارہ کا کراٹے نے کیا اچیف کیا ہے پاکستان کے لیے اگر آپ عوام کو بتا سکیں سر یہ دو نام ہیں ماشاءاللہ ان کا جو ریکارڈ ہے وہ بڑا طویل ہے اس لیے آپ کو یہ دو نام یاد ہیں اب ریسنڈلی بھی جو ساؤڈ ایشن گیم ہوئے اس میں بھی ہمارے بچوں نے میڈل لیا ہے گول میڈل بھی لیا ہے سلور برونز بھی لیا ہے مجھے ابھی ان کے نام پرپر یاد نہیں ہے کیونکہ کافی تعداد میں لیا ہے اس کے علاوہ جو دیگر جو ساؤڈ ایشن ریجن کی چیمپنشپس ہیں اس میں ہمارا بہت اچھا ریکارڈ ہے محدود وسائل میں باقی ایشن چیمپنشپ ہوئی ورلڈ چیمپنشپ ہوئی اس کے لیے سر آپ کو پتا ہے کہ کئی کئی مہینوں کے کیمپ لگتے ہیں باہر کے ٹریننگ کیمپ ہوتے ہیں پاکستان میں ہوتے ہیں وہ ہمیں ابھی ایویلیبل نہیں ہیں ہماری پوری کوشش ہے کہ پاکستانی سپورٹ بورڈ ہمیں اس میں سپورٹ کریں کہ کم از کم ایک مہینے کا کئی دوسرے جگہ نہ لگائیں کم از کم ایران میں لگا دے تو ایران میں بھی سادی اپاس وغیرہ ہیں یہ اس زمانے میں سپنسر ہو جاتے اس پاکستانی سپورٹ بڈ بھی کرتا تھا تو یہ میڈل آ جاتے تھے اب ہم کوشش کرتے ہیں کہ کوئی کیمپ اگر ہمیں آؤٹ مل جائے تو اس سے ہمارا بڑا ریزلٹ اچھا ہو جاتا ہے یہ بڑے بڑے نام جڑتے جا رہے ہیں آپ کے ساتھ الکبیر ایک بہت بڑا نام ہے ان کے آنے سے کچھ اور لوگوں کو ترویج ملے گی آپ کے خیال میں جی الکبیر کا جو بتاؤں کہ ہمارے جو پریزیڈنٹ ہے پاکستان کراتے فیڈریشن کے الکبیر انہی کا ادارہ ہے اور یہ جو ابھی اچیسی ہمارے ساتھ آیا ہے اچیسی ہمارا افیلیٹیڈ یونٹ نہیں تھا اس دفعہ ان کو پاکستان کراتے فیڈریشن نے افیلیشن بھی دی ہے اور ابھی تک پارٹیسپینٹ رائٹ تھے ان کے پاس اور اس دفعہ ان کے پلیئر جو ریجیسٹرڈ پلیئر ہیں انہوں نے پلیئر ریجیسٹرشن بھی کرا لیا اور وہ کھیل رہے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ یہ اور آگے بڑھیں گے اور لوگ بھی ہمارے ساتھ آگے جوڑیں گے اور کتنے اس میں ڈیپارٹمنٹس یا صوبائی ٹیم شریک ہیں سر اس میں چاروں صوبے ہیں اور اس کے علاوہ فیڈرل کی ایک ٹیم ہے اسلام آباد اس کے علاوہ پولیس آرمی وابڈا ریلوے اور ایچی سی اور آپ کو حکومتی کچھ مدد ملی ہے وفاق سے حسند حکومت نے کچھ آپ کی مدد کی ہے سوال اس سے نہیں سر اس کا جواب میرا خیال ہے بہت کم ہی ہاں میں ہو رہا ہوتا ہوگا یہ سارے لوگ جو ہے نا اپنی مدد آپ کے تحریر سپانسر بھی دون رہے ہوتے ہیں ورنہ پھر اپنے محدود وسائل میں سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں میڈیا سے کوئی شکایت ہے آپ کو کرکٹ کے علاوہ ہم کچھ کرتے نہیں ہم جہاں جاتے ہیں ہمیں یہی بات سننے کو ملتے ہیں تو ہم تو آپ لوگوں کے بہت مشکور ہیں کہ آپ ہماری حیثیت سے زیادہ سپورٹ دے رہا ہوتا ہے تمام میڈیا بہت شکر گزارے ہیں چلیں جی نسیم صاحب کی بات آپ سے سنی انہوں نے بتایا کہ کون ان کو سپورٹ کرتا ہے کون نہیں کرتا حکومتی مدد ان کو نہیں حاصل ہے کبیر گروپ جیسا ایک ادارہ سامنے آیا ہے اب امید ہے کہ کبیر گروپ کو دیکھ کر مزید لوگ بھی اس حوالے سے اپنا حصہ ڈالیں گے یائے حسینی صاحب کے ساتھ میں موجود ہوں ان کا تاروخ میں کیا کروا ہوں آپ سے ان کا چیرہ ہی ان کی پہچان ہے یائے حسینی صاحب ان کا مقبول پروگرام آپ دیکھتے ہیں سکور آج یہ کیا سکور کرنا یہاں پر آئے یہاں تو کرکٹ ہونے رہی یائے حسینی صاحب کراتے پر آپ کو دیکھا بڑی خوشی لیکن آپ دوسرے سپورٹ کو coverage دیتے ہیں یہ میں نے دیکھا یہ ہمیں کرنا چاہیے اس میڈیا پرسن کے کرکٹ کے علاوہ بھی ہم کچھ کھیلوں کی طرف تو کرو دیدیں آسف سب سے پہلے تو آپ کو اور آپ کے چینل کو بہت بہت مبارک بات کے آپ اس تیسویں مینس کاراتے چامپنشپ اور سولنی ومنس کاراتے چامپنشپ کے میڈیا پارٹنر اور بلکل آسف دوسرے انڈیویجیل گیمز کو بھی کارکستان میں پرموشن ملنے چاہیے پرموٹ ہونا چاہیے آپ کو یاد ہے ایک نمانہ تھا آج سے کچھ تیس سال پہلے پاکستان بھائی پاکستان سال پاکستان سال پاکستان سال پرموشن کیا ایتلیٹکس میں آپ نے دیکھا کہ ارشد ندیم جس تیری کے ساتھ آگے آرہے ہیں جس طرح اپنی صلائیتوں کا لوہا منوارہے ہیں پاکستان میں انڈیویجیل گیمز میں بہت زیادہ ٹیلنٹ موجود ہے اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجاج نہیں ہے بڈ اس کو پلیکٹ فارم دینا ان بچوں کو جو ہے وہ مواقع فرام کرنا آئی تنگ کہ یہ بہترین پلیکٹ فارم ان بچوں کے لیے اپنے آپ کو منوانے کی حوالے سے اپنے آپ کو پریزنٹ کرنے کی حوالے سے اور حکومتی جو معاونت ہے حکومتی اس کا بہت زیادہ شکایت کرتے نظر آتے ہیں تمام کی کیس تو حکومت کو اس کا حوالے سے کچھ کرنا چاہیے بلکل کرنا چاہیے حکومت کی صدا پر ان کو بلکل موقع ملنا چاہیے اور حکومت کی جو ہے وہ وزیرائی کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے چلیں جی یعیہ حسینی صاحب کو آپ نے سنا بہت بہت شکریہ یعیہ حسینی صاحب بڑے مصروف ہیں اس ایونٹ کی نظامت بھی یعیہ حسینی کے ذمہ ہیں تو انہوں نے جو بھی باتیں کی وہ آپ نے سنی اور بہت اچھی بات وہ کہہ گئے کہ کھیل کھیلاری کی ہمیں خیال کرنا چاہیے اور کل القبیر گروپ کا انہوں نے خاص طور سے ذکر کیا جو اس میدان میں اب آگئے ہیں تو امید ہے یہ سلسلہ چلتا رہے گا سلسلہ چلتا رہے گا ویلکم بیکٹو سپورٹس ون میں موجود ہوں این ای ڈی یونیورسٹری میں جہاں پر نیشنل کراٹے چیمپنشپ جاری ہے اس کے علاوہ نیشنل کرٹ اور جونئر کراٹے چیمپنشپ بھی ہو رہی ہے جس کے القبیر سپانسر ہیں اور اس کے علاوہ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کھلاری کیا سوچ رہے ہیں یہاں پر اور کچھ آفیشل سے بھی ہم آپ کی بات آج کروائیں گے تو اس میں تین سو کے قریب بچے شریک ہیں جو مختلف ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں پاکستان کے اس کے علاوہ پاکستان کے چاروں صوبوں کے علاوہ اسلامباد کی ٹینز بھی یہاں پر شریک ہیں تو اس ایونٹ میں آگے لے کر آپ کو چلتا ہوں آپ میرے ساتھ رہے گا دو کلاری میرے ساتھ موجود ہیں ایک کا تعلق خیبر پختون خاصے ہیں بلال ان کا نام ہے اور ان کے ساتھ کھڑے ہیں ظلفکار جو بلالستان کی ٹیم کا حصہ ہیں انہوں نے بھی فائٹ بھی کی ہے تو بلال صاحب کیسی فائٹ رہی اب تک آپ کی کیا پوزیشن ہے اس ایونٹ میں آپ کی اب تک الحمدللہ اچھی رہی ہے پہلا فائٹ تاوین کر رہی ہے میں نے ابھی دیکھیں گے کس کے ساتھ فائٹ ہے اور ظلفکار صاحب آپ کا تجربہ کیسا رہا کراچی میں اتنا بڑا ایونٹ آپ کھیل رہے ہیں کراچی میں یہ میرا دوسرا نیشنل ہے اور میں ٹیم کاتا کا بھی حصہ ہوں انڈیویجوال مائنس سکسٹی ون میں بھی کھیلتا ہوں مائنس سکسٹی سی ون میں اور ٹیم کمیتے کا بھی حصہ ہوں ابھی کل ہم لوگوں نے کاتا لگایا تو اس میں چیخنا پڑتا ہے اسی لئے میرا آواز گر گیا اور فیلحال میں کاتا آپ کو زیادہ پسند ہے یا فائٹ کرنا زیادہ پسند ہے فائٹنگ مجھے زیادہ پسند ہے اس کی ٹریننگ ہم کرتے ہیں میں کاتا نہیں کرتا فائٹ کے لئے ہم زیادہ فوکس کرتے ہیں کراٹی کا کھیل ایسا کہا جاتا ہے کہ خطرناک ہے چوٹ ووٹ لگ جاتی ہے اس میں بہت چوٹ لگتی ہے انجری ہوتی ہے ہاتھ پیر کی انگلیوں کی فیس کی نوز اس طرح انجریہ بہت ہوتی ہے اس میں اور بہت درد ہوتا ہے پھر انجری جب آپ وہ نہیں کرتے اس کو ٹائم پہ وہ نہیں کرتے پھر وہ بڑھ جائتی ہے وقت کے ساتھ اگر آپ ٹریٹ نہیں کرتے اس کو بگر آپ کا قذبی ان سے زیادہ ہے اس میں ویٹ کیٹیگری بھی ہوتی ہے جی اس میں ویٹ کیٹیگری ہوتی ہے ہر کوئی اپنے ویٹ مکلتا ہے اور ہیٹ ان کا تعلق تو بلوچستان سے تو بلوچستان زیادہ اچھا ہے یا کے پی زیادہ اچھا ہے اس کھیل کے اندر کے پی بھی ابھی اچھا ہو رہا ہے لیکن جو کراٹے کا منصور سے وہ بلوچستان ابھی آپ جتنے بھی ہمارے نیشنل ٹیم دیکھو گے وہ ساری بلوچستان سے ابھی حالی میں ہوئے ایشن گیمز میں چار کلاڑی گئے تھے کراٹے کی ٹیم سے اور چاروں بلوچستان ستے علامہ بہت بہت شکریہ ذلوکار بھائی بہت شکریہ بہت بہت شکریہ بلال صاحب آپ بہت یہ بلال اور ذلوکار ایک بلوچستان سے ایک اے پی سے اور کلاڑیوں کی طرف چلتے ہیں میرے ساتھ رہیے گا پاکستان آرمی کے کوچ حافظ اصد صاحب کے ساتھ موجود ہوں ان کی ٹیم نے بہت اچھی کارکرتکی کا مظاہرہ کیا ہے حافظ صاحب آپ کی ٹیم اتنا اچھا پرومنٹ کر گئی اس ٹورنمنٹ میں کیا وجہ ہے الحمدللہ ہماری ٹیم نے پچھلے دو مہینوں سے کیمپٹن کیا ہے اور بہت زبردست اور اچھی طرح محنت کے ساتھ ہم ادھر ٹورنمنٹ میں حصہ لے رہے ہیں اور الحمدللہ پہلے دن میں بیسیکلی کاتا کوچ ہوں کہتے کہ ٹوٹل چار ایونٹ ہے اور چار ایونٹ میں سے الحمدللہ ہمارے ٹیم نے تین گولڈ اٹھایا ہے اور ابھی فائٹ میں بھی الحمدللہ ہمارے تین فائٹر فائنل میں ہے بہت اچھی پرفارمنس پاکستان آرمی کی بہت اچھی ٹیم ہے ان کی خواتین کی بھی مردوں کی بھی اور چھوٹے بچے جو کریٹس چیمیشپ میں کھیل رہے ہیں وہ بھی بہت اچھا کھیل رہے ہیں تو اب چلیے آگے چلتے ہیں اور کھلاڑیوں سے ملاقات کرتے ہیں میرا نام بنین ہے اور میں ولوستان سے آئی ہو ہمارا فائٹ ہمارا فائٹ پیدا اور کاتا بھی تھا جس میں فائٹ میں میں نے برونز حاصل کی ہے اور کاتا میں میں ہم نے ٹیم کاتا تھا جس میں ہم نے سلور میڈل حاصل کی ہے اور ہمارا پیغام پوری دنیا کے لیے یہی ہے کہ مثلا ہمیشہ اپنے آپ سے امید رکھیں مجھے دو لڑکی ایسی یہاں ملی ہیں جنہوں نے بہت کارنامے کیے مجھے ابھی بتایا گیا آف دا کیمرہ تو آن کیمرہ آپ کو بتائیں گی سندھ کی دونوں کاراٹے کاز ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے اسلام علیکم کیا نام ہے آپ میرا نام عمدہ مرزا تو کیا آپ نے اچھیبمنٹ آپ کی کیا ہے میں نے 2021 میں جو نیشنل چمپنشپ کوئٹا میں ہوئی تھی اس میں میں نے سندھ کی طرف سے گولڈ میڈل حاصل کیا تھا جس میں سب ڈپارٹمنٹس بھی تھے اور سارے سوبے بھی تھے اس میں میں نے مائنس 45 کجی میں گولڈ میڈل حاصل کیا تھا سندھ کی طرف سے اچھا جی آپ کی اچھیبمنٹ اسلام علیکم میرا نام فالی آسے میں میں نیشنل پلیئر ہوں نیشنل تک پہنچنا بھی ایک بہت مشکل ہے میں نے ابھی تک نیشنل میں اپنی سوبے سے کھیل کر پہ میں نیشنل کی پارٹسپرنٹ بنی ہوں تو میں نیشنل میں میں نیشنل پلیئر ہوں اس وقت میں وجود ہو ایک ایسے ٹیم کے ساتھ جنہوں نے ریکارڈ بنایا ہے ریکارڈ کیا کہ بہت عرصے کے بعد جو وابڈہ لیا کرتی تھی میڈل آرمی کے پاس میڈل آتا تھا لیکن اب پاکستان پولیس کی ٹیم نے میڈل حاصل کیا سلور میڈل لیا ہے انہوں نے جو میرے ساتھ موجود ہیں باکر صاحب ان کے ساتھ ان کے کوچ ہیں عبدالرحمن ان کے ساتھ ان کی ویمن پلیئر ہیں پولیس کی ٹیم نے کیا کیا کس طرح سے آئی کہاں سے آئے عبدالرحمن صاحب صاحب سے پہلے تو مبارک ہو یار بڑا کارنامہ آپ نے کیا مبارک ہو سر سلام علیکم کیسے ہوا یہ کارنامہ سر اس میں سب سے پہلے جو محنت دے ہم لوگوں کے استاد کے ہم لوگوں کے اوپر ایک استاد نے ماشاءاللہ کئی استاد ہے جیسے ہمارے رحمان صاحب ہو گئے غلاملی صاحب ہو گئے اور کئی اور استاد ہے ان کے محنتوں کی وجہ سے ہوا تو اس میں ہم لوگوں کے جوادوگر صاحب ان کا بھی بڑا ہاتھ ہے جو کلڑیوں کو اسپیر کر رہے جو مطلب بنا رہے ڈپارٹمنٹ کے طرف سے کھیلنے کے موقع دے رہے ہم لوگوں کو تو ہم لوگوں کو بہت خوشی ہوئے کہ مطلب ہم لوگ پاکستان پولیس ٹیم کو ریپیزنٹ کر رہے اور انشاءاللہ آگے بھی کرتے رہیں گے ابو رحمان صاحب یہ بتائی ہے کتنے عرصے کے بعد میڈل ملا ہے اور کون سا میڈل سلور میڈل ہے بیسے اگر آپ بتانا چاہیں اسلام علیکم یہ ہمارا تقریباً بیس سال بعد انڈویجول کاتے میں اس سے پہلے پاکستان پولیس پاکستان ریلوے اور پاکستان آرمی یہ لیا کرتے تھے اور اس فرس ٹائم پاکستان پولیس نے بیس سال بعد ریکارڈ قائم کی انہوں نے سلور میڈل لیگ کاتے میں انڈویجول کاتے میں یہ ہمارے لئے بہت بڑی فخر کی بات ہے جنہوں نے ہمیں سپیر کر کے اور ہمیں یہاں پہ موقع دیا کہ ہم پاکستان پولیس کو ریپریزنٹ کریں سب سے پہلے میں اپنے بلوچستان پاکستان پولیس کے ایڈیشنل ایجی ان کو وارکباد پیش کرتے ہیں پھر ہمارے بلوچستان پولیس کے ایڈیشنل ایجی جواد دوگر صاحب جنہوں نے جن کا محنت ہمارے سر کے اوپر ہے جنہوں نے ہمیں اتنے مواقع دے کہ ہم ہمارے سپورٹس کو صاحبہ موجود ہیں ومن پلیئر ہیں کوئٹا میں کیا سہولیات کے حساب سے اگر کوئٹا کا موازنہ آپ کراچی سے کریں تو بہت بڑا فرق مجھے تو لگتا ہے جی بلکل ایچا ہی ہے کوئٹا میں اتنی فیسلیٹیز تو نہیں ہیں لیکن ہمارے دپارٹمنٹ میں ایڈیشنل ایجی صاحب نے بہت ہمیں سپورٹ دیا ہے ہر طرح سے فیسلیٹ کیا ہے کہ ایک وومن ٹیم الگ سے بنائی ہوئی ہے وہ بھی ایک دپارٹمنٹ کی پولیس دپارٹمنٹ کی ہمارے ایڈیشنل صاحب نے بنائی ہے اور وہ پلیئرز کی بہت زیادہ عزت کرتے ہیں اور انہیں بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں ہم ان کے بہت شکر گزار ہے کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع فرام کیا کہ ہم پاکستان پولیس کو ریپریزنٹ کر سکیں اور اپنے جو جتنی بھی فیمیلز ہم انہیں یہ میسیج دینا چاہتے ہیں کہ کراٹے ایک بہت اچھی گیے میں سلف ڈیفنس وومن کے لیے سب سے بہت ضروری بات ہوتی ہے کہ سلف ڈیفنس وہ کیسے کر سکتی ہے اور ہمیں یہاں پر نیشنل چیمپنشپ میں آکے بہت اچھے لگا بہت ہم انجوائے کریں بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے ہم مطلب کہ ہماری پوری کوشش ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنے پولیس ٹیم کا نام جنہیں انچہ کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ کنزا جاوید باکر اور ان کے رحمان صاحب ان کے کوچ آپ نے ان کی باتیں سنی یہ ہیں جو بلوستان سے یہاں آئے اور انہوں نے ریکارڈ بنا دیا بیس برس کے بعد پہلی مرتبہ پولیس کی ٹیم بھی میڈل حاصل کرنے میں کامیاب رہی ہے اس وقت میں ایک اور شخصیت کے ساتھ موجود ہوں جن کا براہراز تعلق کراٹے سے نہیں ہے لیکن جوڈو کے ساتھ تو مصلق ہیں بہت عرصے سے اور سن جوڈو ایسوسیشن کے سیکٹری ہیں محمد علی ان کا نام ہے آپ کیا کر رہے ہیں علی صاحب کراٹے میں آپ کیا کر رہے ہیں جوڈو کے ہو کے کراٹے میں کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اصل میں میرے کو جانگیر صاحب اور اسیم کراچی صاحب کی طرح سے ملکیشن تھا جب میں آیا آگے کراٹے میں نے دیکھا اور مجھے بہت کشی ہوئی کہ کراچی کے اندر جو ہے اتنا اچھا ایویل ہو رہا ہے اور چاروں سوگوں کے ٹیمیں ہیں بلگت بلکستان ہیں دپارٹمنٹس ہیں اور بہت اچھا لگا کہ کراچی میں اتنا بڑا ایویل ہو رہا ہے اور اس میں جو ہے نسیم کرایش صاحب کی بہت محنت ہے میڈام اندلیب صاحبہ کی بہت محنت ہے کہ انہوں نے جو ہے اتنا بڑا ایویل ہیل پر کرایا ہے تو سپانسر کو آگے آنا چاہیے مارشل آرٹ کے کھیل میں بھی آگے آنا چاہیے میرے تو یہی خواہش رہی ہے کہ جتنے بھی کارپنیٹ سیکٹر ہیں یہ اس میں آئیں مارشل آرٹ میں آئیں اور آکے یہ انڈیویجنل گیمز ہیں اصل میں ٹیم ایونڈ کے اندر اور انڈیویجنل کے اندر بہت فرق ہے انڈیویجنل میں ایک گول میڈل جو ہے وہ ایک بندی کا ہوتا ہے اور ٹیم کے اندر جب پوری ٹیم جتی ہے تو اس کا گول میڈل ایک ہوتا ہے تو میں یہ آپ کے توسط سے یہ ایک درخواست کرتا ہوں کہ انڈیویجنل گیمز کے اندر جو لوگ ہیں وہ سپانسر آئیں سامنے اور اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ان کی مدان مدلت ایک گول میڈل جو ہے ان کے نام ہوگا بہت بہت شکریہ محمد علی صاحب کا پیغام آپ نے سنا امید ہے کہ یہ پیغام ان کانوں تک بھی جائے گا جو میٹر کرتے ہیں پاکستان میں تو اور مزید بات کریں گے مزید لوگوں سے ملاقات بھی کریں گے میرے ساتھ ہی رہی گے کراٹے کی چیمبرشیپ چل رہی ہے نیشنل اور جونئر بچے بھی یہاں موجود ہیں لیکن ایک اور کھلاڑی مجھے یہاں ملا ہے جس کا تعلق کراٹے سے نہیں ہے میری اطلاع کے مضابق یہ جو جو جوٹسو کے پلئر ہیں اور پاکستان میں بہت زیادہ چیمبرشیپ انہوں نے کھیلی ہیں اس کے علاوہ ابھی بھی حال ہی میں یو ایس اے میں تھے یہ یہاں کیا کر رہے ہیں میں ان سے جانتا ہوں دلاور خان سننان ان کا نام ہے دلاور بھائی آپ کیا کیا کر رہے ہیں آپ کو کراٹے سے تعلق ہیں آپ کو کراٹے پر جس گیم سے میرا تعلق کہ جو جٹسو سے کراٹے اس کا ایک چھوٹا چاپاڑ اپنی اپنی م Hidden Art میں جو بھی گیمزیں جو بھی جو بھی کراٹے وہ سب جٹسو کا پارٹت ہیں اس وجہ سے کراٹے ہو جو بھو جٹسو اس کے اندر آنا تو لازمی ہے تو کھے اور مقصد تو نہیں آپ کا کہ یہاں سے کوئی ٹیلنٹ آپ لے جائیں اپنے سارے ترین کریں ضدیسو کے لئے کلکل ایسے کیونکہ جوجوٹسوں مالا گلے كیٹرگوریز ہیں جیسے کہ فائٹنگ سسٹم ہے دیو سسٹم ہے کہتا کہ جو اچھے اتلیٹس ہوتے ہیں ان کو ان کو دیو سسٹم میں ہیوز کر سکتے ہیں اور جو یہ کومی تھے کہ جو اتلیٹس ان کو ہم جوجوٹسوں فائٹنگ میں ہیوز کر سکتے ہیں تو اچھا ٹائلنٹ یہ مل سکتا ہے بہت سارے جوٹس ہو کہ اتلیٹس پاکستان کے ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹس کے اور سوڑوں کے وہ بھی کراڈے چیمیشیب میں پارٹسپیٹ کر رہے ہیں ابھی حال ہی میں آپ یو ایسے میں بھی تھے کیا کرنے گئے تھے کوئی ریکارڈ آپ نے بنایا ہے وہاں پہ کچھ اہم چیمیشیب آپ نے بھی تھی جی بلکل وہاں پہ میں برل مارچل آرٹ گیمز میں پارٹسپیٹ کرنے گیا تھا ہی پکڑ لیا اور ان سے بات کر لیا بہت اہم شکسیت کے ساتھ میں موجود ہوں اس وقت چیئر پرسن ہے اورگنائزنگ کمیٹی کی ڈاکٹر کروٹلین اور اہم میں نے اس لئے کہا کہ میں آپ کو پروگرام میں بتاؤں گا کہ کیوں میں نے اہم کہا پہلے تو آپ اپنی ذمہ داریوں کے بارے ہیں بتائیے اس چیمیشیب میں آپ کی کیا ذمہ داری ہے سب سے پہلے تو اسلام علیکم اور میں بہت شکر گزار ہوں آپ کے چینل کی کہ آپ کے میڈیم سے ہماری جو کاراتے چیمپینشپ ہے جس میں کیارٹ جونیر اور سینیر میل اور فیمیل اتھلیٹس آل اوور پاکستان آئے ہیں اور اوور تھری ہنڈرڈ پارٹسپنٹس ہیں اور ان کو یہاں سے آپ کے پلیٹ فارم سے پروڈیکشن مل رہی ہے اور جناب میری جہاں تک زمیداریاں ہیں تو تقریبا آپ سمجھ سکتے کہ ایک اورگنائزنگ سیکٹری یا چیئر پرسن کی کیا زمیداریاں ہون سکتی ہیں لوجنگ بورڈنگ سے لے کر ارینجمنٹس کھانا ایونس کی اوپننگ این کلوزنگ سیرمنی تک جناب ہم حاضر ہیں یہ تو انہوں نے بتائی اپنی پروفیشنل زمیداریاں میں نے ان کو اہم اس لیے کاتھا کہ شیزا مدر مدر ہونا بڑی اعزاز کی بات ہے لیکن مدر ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو کھیل کی طرف لانا کیونکہ مدر ہی ہے جو کھیل کی طرف لاتی ہے اور مدر پروڈیوسز چیمپین ایتلیٹس اندر ٹائم ٹو کم تو یہ اس کے بارے میں کچھ بتائیے کہ مدر کو ایک میسیج بھی جائے نا اس سوال سے پوزیٹیب بلکل سر میں ویسے تو میں میرے پانچ بچے ہیں جن میں سے میرا جو سب سے بڑا بیٹا ہے اور جو بیٹی ہیں وہ انٹرنیشنل کراتے چیمپینز ہیں وہ ملٹپل ٹائمز پاکستان کو ریپریزنٹ کر چکے ہیں اور گولڈ میڈلیسٹ ہیں تو ایز ای مدر میں باقی ساری مدرز کو بھی جو میرے فرینز اکل میں ہیں جو باہر ہیں جو مجھے سن رہے ہیں میں یہی ریکمینڈیشن یا سجیشن دیتی ہوں کہ بچوں کو سپورٹ ضرور کرائیں اور اگر سپورٹس مارشل آرٹس ہو اور کراٹے ہو تو کیا ہی بات ہے کیونکہ اس سے ان کا کانفیدنس لیول بھی بڑھتا ہے اور ان کو اپنی ورث پتا چلتی ہے بہت بہت شکریہ کروٹلین نے جاتے جاتے جو پیغام دیا وہ تمام ماں کے لیے ہے کہ ماں اپنے بچوں کو سپورٹس کی طرف لائے کوئی بھی سپورٹس ہو لیکن سپورٹس is life actually life changing experience ہے سپورٹس نیشنل کراٹے چیمپنشپ کا اختام ہوا تین روز تک یہ ایونٹ جاری رہا اس میں سینر کھلاریوں کے علاوہ جونئر کٹیگری میں جو علاوہ القبیر کی معاونت سے ہوا وہ کڈیٹس کی چیمپنشپ ہوئی اور جونئر کراٹیو کی چیمپنشپ ہوئی لیکن سینر ایونٹ میں آرمی اور وابدہ کی ٹیمز آگے رہی آرمی نے منز کٹیگری کے مقابلے جیتے جبکہ وابدہ دوسرے نمبر پر رہی جبکہ ویمن کٹیگری میں وابدہ نمبر ون رہی اور آرمی آئی سیکنڈ تو اس طرح سے یہ تین روزہ ایونٹ کا آج ارتتام ہوا میں ہوں آسف خان اور آپ نے اسپورٹ فنڈ کے پلیٹ فارم سے آپ نے تینوں دن کا احوال آپ کو دکھایا آپ نے پسند کیا ہو تو ہماری کومنٹ سیکشن میں آپ ضرور اپنی رائے سے آگا کیجئے آپ مجھے اجازت دیجئے خدا آپ